قرآن میں دیا ہے سورہ شورہ میں سورہ فورٹی ٹو آیت نمبر گیارہ لَيْسَكَمِسْتْ لِيْشَئِ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں اس کے جیسا اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے جیسا بھی کوئی نہیں اب سوچئے سارے انسان اسے پکارے وہ ہر انسان کی پکار سنتا ہے گونگے کی پکار سنتا ہے کروڑوں انسان ایک ٹائم پر اسے پکارے وہ سب کی پکار سننے پر قادر ہے طاقت رکھتا ہے ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہے اگر ایک انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اسے سب جگہ کی سب آوازیں سنائی دینے لگے سب جگہ کی سب آوازیں سنائی دینے لگے آسمان زمین جانور مشین سب جگہ کی آواز سنائی دینے لگے پاگل ہو جائے گا وہ انسان لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا وہ ہے جو سارے انسانوں کے بات لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر والا سارے انسانوں کی باتیں سنتا ہے تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم پوجہ اپاسنا بندگی ورشپ ہم عبادت کہتے ہیں کس کی کریں عبادت کس کی کریں جب بنانے والا وہی ہے مالک وہی ہے زندگی دینے والا وہی ہے موت دینے والا وہی ہے سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت کس کی ہونی چیز یہ پوجہ کس کی ہونی چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں لیکن بہت سارے لوگ یہاں پہ آکے فیل ہوئے آتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں مالک تو ایک ہے سب کا مالک ایک وہ مانتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کا پالنہار بنانے والا ایک ہی ہے لیکن جب پوجہ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوجہ اس کی کریں گے اب ذرا سوچئے کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کی پوجہ کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے پریڑنا نہیں لے سکتا کوئی بات سیکھ نہیں سکتا ہم انسان دوسرے انسانوں سے باتیں سیکھ سکتے ہیں اچھی بات لے سکتے ہیں بلکہ اوپر والے نے مارک درشق بھیجے گائیڈز بھیجے انسانوں کو راستہ بتانے کے لئے کئی بار زمانے زمانے میں ایسے کئی سارے پیغمبر اور رسول آ چکے ہیں ایسے انسان جنہیں اوپر والے نے چنا تھا اور جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا اس بات میں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اچھے انسان گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائی اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن پوجہ کس کی ہونی چاہیے عبادت کس کی ہونی چاہیے کیا ایک انسان جو محتاج ہے بھئی ہمیں کھانا چاہیے پانی چاہیے نین چاہیے آرام چاہیے اوپر والا کون ہے وہ تو کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گیان اس کی ناللج کو تو کوئی انکمپس نہیں کر سکتا گھیر نہیں سکتا وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اسے نہ نیند نہ اونگ قابو میں کرتی ہے وہ تو وہ کھلانے والا ہے وہ تو ہم سامے ساری چیزیں دینے والا ہے وہ کسی پہ نربھر نہیں ہے ہم سب اس پہ نربھر ہے وہ تو انربھر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو خود نربھر ہے کیا ایک دوسرے انسان کی پوجا کرے گا جسے کھانے کی ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے نین کی ضرورت ہے آرام کی ضرورت ہے سر کے اوپر سائے کی ضرورت ہے ٹولٹ بھی جانے کی ضرورت ہے کیا ایک انسان دوسرے انسان کی پوجا کرے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں انسان انسانوں سے اچھی باتیں ضرور سیکھ سکتے ہیں اس میں ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اچھے منوشی گزرے ہیں اچھے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کو صحیح اچھی باتیں بتائی اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن جو مالک اور ہمارے بیچ کا سنبند ہے یہ ڈائریکٹ ہے کیونکہ ہمارا مالک جب پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ ہمارے پرفیکٹلی قریب بھی ہے قرآن میں دیا ہے سورہ پچاس آیت نمبر سولہ کہ وہ ہماری شہ رگ جو دل کے سب سے قریب ہی رگ ہے کون کی جو رگ جسے انگلش میں جگل وین کہتے ہیں اس سے بھی قریب ہمارا مالک ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے ہمارے سب سے قریب تو وہی ہے اس سے قریب کون ہو سکتا ہے ہمارے پرابلم کو سمجھنے والا ہے ہماری بات کو ہر وقت سننے والا ہے گنگے کی پکار کو سننے والا ہے دل کی بات کو سننے والا ہے اس کے اور ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہمارا اس سے ڈائریک سنبند ہے اب لوگ اس میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے اوپر آنے کے لئے سیڑھی چاہیے تو ہاں اوپر کا مالا دور ہے اسی لئے سیڑھی چاہیے لیکن اوپر والا تو ہمارے سب سے قریب ہے جج تک جانے کے لئے لائر چاہیے ہاں چاہیے کیونکہ جج انسان ہے پرابلم سمجھتا نہیں ہے اس کا سمجھانا پڑتا ہے کئی بار جج بکےوے بھی ہوتے ہیں کئی بار جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اوپر والا تو کروڑوں انسانوں کو ایک ٹائم پسندہ ہے وہ تو کسی پہ نائنصاف ہی نہیں کرتا وہ تو کسی کا غلط نہیں کرتا تو میرے بھائی اور میرے بہنیں آئیے اپنے آپ کو ہم اپنے مالک سے جڑیں